اتر پردیش میں ایک مسجد بیچ دی گئی ہے اور جس نے اس مسجد کو خریدا ہے وہ ایک مندر کا ٹرسٹ ہے یہ خبر سن کر آپ کو عجیب لگے گا کہ مسجد کو کیسے بیچا جا سکتا ہے لیکن مسجد کو ہی اتر پردیش میں بیچ دیا گیا ہے وقبورٹ کے تحت یہ مسجد تھی سو سال پرانے مسجد ہے وہاں نماز ہو رہی ہے پانچ وقت کی اور اس مسجد کو ہی تیس لاکھ روپیہ کے بدلے رام مندر ٹرسٹ کو بیچ دیا گیا ہے سن کر آپ کو یقیناً حیرت ہوگی آپ کے ذہن میں ہی خیال آ رہا ہوگا کہ یقینی طور پر کسی بی جے پی لیڈر کی سادش ہوگی بجرنگ دل کے کسی لیڈر نے بیچا ہوگا یا کسی شدت پسند ہندوطوات تنظیم کے لیڈروں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہوگا کہ مسجد پر قبضہ کیا ہوگا اور پھر اس نے مسجد کی اس زمین کو رام مندر ٹرسٹ کو بیچ دیا ہوگا لیکن احسان نہیں ہے اس مسجد کے متولی نے مسجد کی زمین کو مسجد سمیت بیچ دیا ہے رام مندر کے ٹرسٹ سے اور تیس لاکھ روپے کے عوض میں بیچا ہے پندرہ لاکھ روپے ایڈوانس بھی لے لیا مسجد کے متولی جس کا نام محمد رئیس ہے اور پھر ایگریمنٹ ٹو سیل پر سنگنیچر بھی ہو گیا سائن بھی ہو گیا اور جب لوگ اس کی خبر ملی تب معاملہ آگے بڑھا اور یہ جو مسجد ہے بہت ہی اہم لوکیشن پر ہے جہاں بابری مسجد تھی یا جہاں پر رام مندر ٹرسٹ کے ذریعے اس احترام مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے اسی کیمپس میں اسی علاقہ میں یہ سو سال پرانی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد بدر اور عجودیہ کا جو ٹولہ کہلاتا ہے پنجی ٹولہ کہلاتا ہے پانچ وقت کی بازابتہ پابندی سے ہاں نماز ہو رہی تھی اور اس مسجد کو اس مسجد کے ہی متولی محمد رئیس نے تیس لاکھ میں بیچ دیا ڈوکمنٹس بھی ریڈیو ہو گئے پندرہ لاکھ روپیا ایڈوانس لے کر کے ایگریمنٹ ٹو سیل پر سنگنیچر بھی کر دیا گیا بعد میں پھر وہاں ایک آزم قادری ہے ان کو پتا چلا تو انہوں نے پولیس اسٹیشن میں جا کر کے کمپلین کی اور کہا کہ یہ وقت کی پروپٹی ہے یہاں پانچ وقت کی پابندی سے نماز ہوتی ہے اس مسجد کو بیچا نہیں جا سکتا ہے اس کے بعد کمپلین درست کی گئی ہے اور پولیس نے کہا ہے کہ اس پورے معاملے کی جانچ کی جائے گی آزم وہاں انجمن محافظ مسجد کے ذمہ داروں میں ہیں اور یہ پوری خبر انڈیا ٹومورو نے اپنی ویب سائٹ پر شائع کی ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں انڈیا ٹومورو کی ریپورٹ کے مطابق اتر پردیش سنی وقت بورٹ میں بھی اس پورے معاملے کی شکایت کی گئی ہے اور سنی وقت بورٹ کے وکیل افتاب عالم کے کہنا ہے کہ وفق کی پروپٹی کو بیچا نہیں جا سکتا ہے نہ کسی کو ہدیہ میں یہ زمین دی جا سکتی ہے اور متولی نے جو کچھ کیا ہے وہ سراسر غلط ہے اور اس زمین کے سیل کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس سیل کے ایگریمنٹ کو کینسل کرنا پڑے گا اور کینسل کرنے کے لئے ہی اپلیکیشن دی گئی ہے لیکن فی الحال پرشاسن اور انتظامیہ کا کہنا ہے کس معاملے کی جانچ کی جائے گی یہ تو تھی پوری خبر لیکن آپ اس خبر کی سنگینی کو سمجھئے کہ ایک مسلمان جس کو مسجد کا متولی بنائے گیا اس کی ذمہ داری تھی مسجد کی حفاظت کرنا مسجد کے وقار کو آگے بڑھانا امام کو تنخواہ دینا مسجد کے دیکھرک کو سنبھالنا اس نے مسجد کی زمین کو ہی بیچ دیا مسجد کو ہی مندر سے بیچ دیا اور بیچا بھی کسی اور سے نہیں بلکہ رام مندر ٹرشٹ سے اس نے پوری مسجد کو بیچ دیا ہے اور یہاں پر دونوں کسروار ہیں پہلی فرصت میں رام مندر ٹرشٹ کو اس مسجد کی زمین کو نہیں خریدنی چاہیے تھی اور سب سے زیادہ شرم سار کر دینے والا کام محمد رئیس نے انجام دیا جس کو لوگوں نے مسجد کا متولی بنایا اس پر بھروسہ کیا مسجد کے متولی ہونے کا مطلب ہے ایک ایک روپیہ کا حساب رکھنا اللہ کے سامنے جواب دے ہونا مسجد کی دیکھرک کرنا مسجد کے امام اور موزن کو وقت پر تنخواہ دینا اس کے لئے اسباب کو تلاشنا اور اس نے کہا کیا کہ مسجد کو ہی پوری بیچ دیا رام مندر ٹرشٹ سے یہ غداری اس کو کہہ لیجئے کہا کہیے مجھے سمجھ بنی آتا کہ شخص کو کیا کہا جائے زیادہ تر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی مسجد پر حملہ کیا گیا کسی مسجد پر قبضہ کر لیا تو غیروں کے طرف سے ہوتا ہے لیکن یہاں تو جس کو متولی بنایا گیا جس کو ذمہ دار بنایا گیا اس نے پوری مسجد کو ہی تیس لاکھ روپے کے بدلے رام مندر ٹرشٹ سے بیچ دیا اس کا معاہدہ کر لیا تھا اب دیکھئے یہ معاہدہ کینسل ہوتا ہے یا نہیں یہ پرشاہسن کے ہاتھ میں ہیں کہ پہلے بھی کبھی آپ نے سنا کہ کسی مسجد کی زمین کو بیچ دیا گیا ہو بلکہ پوری مسجد ہی بیچ دی گئی ہو نمازیوں کو خبر بھی نہ ہو اور مندر کے زمین یہ سپورٹ کر دی جائے تو اور سنگین بات ہے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کمنس سیکشن میں ہمیں لے کر ضرور بتائی اور محمد رئیس کے بارے میں ضرور بتائیے گا کس نے جو حرکت کی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ملت ٹائمز کو آقی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں